بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مسلین این اے خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نظیر احمد خان آج کا موضوع ہے وی ای پی پروٹوکول جس طرح عقیدے اور ایمان کے لیے ناسور شرک کو قرار دیا گیا ہے اسی طرح انسانی اور اسلامی معاشرے کے لیے ناسور اور سوشل تھریٹ تکبر ہے اسی وجہ سے شرک کے لیے جو وعیدے ہیں کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے جس کے دل میں ذرہ برابر شرک ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا اسی طرح کی وعیدے متکبر گلے بھی ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے گا تکبر کیا ہے؟ اپنے آپ کو زبردستی بڑا سمجھنا اپنے بارے میں اس خوش فہمی میں رہنا کہ میں کبیر ہوں میں بڑا ہوں اور میرے مقابلے میں دوسرے لوگ حقیر ہیں اور کم تر ہیں میں اس لیے بڑا ہوں کہ اللہ نے مجھے بڑتر بنایا اللہ نے مجھے بہتر بنایا اللہ نے مجھے سپیریئر بنایا اور یہی تکبر ہوتا ہے کہ جب ایک متکبر کے پاس اختیار بھی ہو دولت بھی ہو تو اس کا تکبر اسے مجبور کرتا ہے وی آئی پی کلچر پہ اس کا تکبر اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ عام لوگوں کے مقابلے میں اپنی ہر چیز انتہا پہ رکھیں کہ ایک خدا اور بندے کا جو فرط ہے وہ اس متکبر اور عام لوگوں میں نظر آئے اس لیے گھر ہو لباس ہو کھانا پینا ہو سواری ہو رہن سہن ہو ہر چیز کو وہ انتہا پہ رکھتا ہے اور اسی وجہ سے پھر معاشرہ ڈس بیلس عادم توازن اور طبقاتی تخصیم کے شکار ہو جاتا ہے معاشرہ دو انتہاؤں پہ کھڑا ہو جاتا ہے ایک عام آدمی انتہائی نیچے اور اختیار اور طاقت اور دولت رکھنے والا انتہائی اوپر پھر ایسے معاشرے میں جرائم پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں قتل و غارتگری شروع ہو جاتی ہے پہلے یہ وی آئی پی پروٹوکول متکبر بادشاہوں متکبر وزیروں اور متکبر ارباب اختیار کا وطیرہ تھا بدقسمتی سے پچھلے کوئی بیس بائیس سالوں سے یہ بیماری دینی طبقے میں بھی سرائت کر گئی ہے خاص طور پر مدارس کے محتمینی چھوٹے مدرسے کا محتمین ہو یا بڑے مدرسے کا محتمین ہو وہ اپنا اپنی سواری اور اپنا چلنا پھرنا وہ انتہا پہ رکھتا ہے مذہبی قائدی اور مدارس کے محتمینی خاص طور پر اس بیماری کا شکار ہو رہے ہیں یہ جو وی آئی پی پروٹوکول ہے کہ میں چل رہا ہوں بجائے اکیلے چلنے کے آگے پیچھے گھڑیوں سیکیورٹی گارڈوں سائرن بجرا ہٹو بچو والا ماحول ہو کہ جب میں پہنچوں وہاں پہ تو لوگ دہشت میں آئیں لوگ میرے احترام میں کھڑے ہوں اور ہٹو بچو کی آوازیں آنے لگیں تاکہ پتہ لگے کہ ایک انتہائی نایاب اور عظیم ترین شخصیت لوگوں کے درمیان آگئی ہے اللہ تعالی ہماری تربیت کیا کرتا ہے قرآن کریم میں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِیَارِهِمْ بَطَرًا وَرِعَاءَ النَّاسِ مد بنو ان لوگوں کی طرح جو اپنے گھروں سے نکلے مغرورانہ انداز میں لوگوں کو اپنی طاقت اپنی حیثیت دکھاتے ہوئے وَيَسُدُّونَاً سَبِيرِ اللَّهِ اور وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے روک رہے تھے وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَاً بُحِیط قرآن کہتا ہے اسلامی معاشرت کے جو قرآن نے بارہ حصول سورہ اسرہ میں بیان کیا وہاں قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَاً زمین پر اکڑ کے مغرورانہ انداز میں شاہانہ چال کے ساتھ مت چل تو اپنی حقیقت دیکھ تیرے چلنے سے نہ زمین پھٹ سکتی ہے نہ تو قد و قامت میں اور بھولندی میں تو پہاڑ تک نہ پہنچ سکتا ہے اپنی حقیقت کو دیکھ کے اپنا چلنا پھر نہ رکھ حضرت لقمان صلی اللہ علیہ نے اپنے بچے کی تربیت کرتے ہوئے جو انہیں بہت سی نصیحتیں کی ہیں اس میں رہن سہن رویے اور چلنے پھرنے کے حوالے سے کیا فرمایا وَلَا تُسَعِرْ حَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحَاً اپنے رویے کو متکبرانہ اور ترش نہ رکھ اور جب چلو تو متکبرانہ انداز سے مت چلو اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورِ یہ فخر اور غرور کے ساتھ چلنے والا یہ تکبر اور شاہانہ انداز سے چلنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مکہ مدینہ عرب میں یہی طبقاتی تقسیم تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ مدینے میں ترتیب دیا وہ معاشرہ مساوات پہ مبنی تھا اُخوت پہ مبنی تھا برابری نظر آتی تھی گھروں میں بھی لباس میں بھی رہن سہن میں بھی کھانے پینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سفر دیکھ لیں سب سے بڑا سفر جو ایک بڑی فتح ہے بڑی فتح وہ فتح مکہ ہے مکہ کی فتح کا مطلب ہے پورے عرب پہ اسلامی خلافت قائم ہو گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں آپ کا فاتحانہ انداز سے توازو چھلک رہا تھا تکبر نہیں غرور نہیں عجز و انکساری ظاہر ہو رہی تھی آپ کا سر مبارک جھکا ہوا تھا آپ کے دائیں بائیں غریب آزاد کردہ غلام تھے تھاٹ سے آپ داخل نہیں ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مدینے سے فلسطین کے سفر کر رہے ہیں کوئی پروٹوکول نہیں کوئی سیکیورٹی گارڈ نہیں ایک غلام اور وہ اکیلے خود کیچڑ میں لطپت پیر کیچڑ میں لطپت ہے کرتے پہ پیون لگے ہوئے ہیں اس حال میں بیت المخدس کے بڑے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملاقات کر رہے ہیں تو بحیثیت مسلمان کے ہم نے تو معاشرتی برائیوں کا قلق مکرنا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ازا مشد امتی المطیطا وخدیمت وخدیمتهم ابناء الملوک والفارس سلط اللہ سلط اللہ شرارهم علی خیاری کہ جب میری امت اکڑ کے مغرورانہ اور متقبرانہ انداز سے چلنا شروع کرے گی ایسی چلن اختیار کرے گی اور شہانہ انداز سے ان کا رکھ رکھاؤ شروع ہو جائے گا کہ بڑے بڑے لوگ ان کی ان کے خادم بن جائیں گے تو ایسے میں اللہ ان کو کیا عذاب دے گا کہ جو شریع ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے جو برے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حکمران بنا دے گا اور جو اچھے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ان کی رعایہ بنا دے گا شریعوں کو اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں میں مسلط کر دے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے فرمایا ایوہ الناس اے لوگ ان اللہ اوحا الی انتوازعو اللہ نے میری طرف یہ وحی کیا کہ توازو اختیار کرو حَتَّى لَا يَفْخُرْ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ایک انسان دوسرے انسان پر اپنی بڑھائی نہ جاتا ہے ایک انسان دوسرے انسان پر ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس لعنت کو ہم ختم کریں ابتداء اپنے آپ سے کریں ہم امت کے حادی ہیں قائد ہیں رہنما ہیں عملی زندگی ایک شخص کو کیسے گزارنی ہے یہ دنیا ہم سے سیکھے گی دنیا ہم سے سیکھے گی اس لئے ہم مثال بنیں مثال بنیں اور وی ای پی پروٹوکول کی جو لعنت اس وقت مسلمانوں میں خاص طور پر علمی طبقے میں محتمیمین طبقے میں جو یہ لعنت سرائط کر گئی ہے ہم فوری طور پر اس لعنت کو اپنے اندر سے ختم کریں اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرم